اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک خاوند نے اپنی بیوی کو پہلی ملاقات میں یہ نصیحت کی کہ چار باتوں کا خیال رکھنا پہلی بات یہ کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے اس لیے میں نے آپ کو بیوی کے طور پر پسند کیا اگر آپ مجھے اچھی نہ لگتی تو میں نکاح کے ذریعے آپ کو گھر ہی نہ لاتا آپ کو بیوی بنا کر گھر لانا اس بات کا ثبوت ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے تاہم میں انسان ہوں فرشتہ نہیں ہوں اگر کسی وقت میں غلطی کر بیٹھوں تو تم اس سے چشم پوشی کر لینا چھوٹی موٹی کو تاہیوں کو نظر انداز کر دینا دوسری بات یہ کہ مجھے بھول کی طرح نہ بجانا بیوی نے کہا کیا مطلب اس نے کہا جب بلفرض اگر میں غصے میں ہوں تو میرے سامنے اس وقت جواب نہ دینا مرد غصے میں جب کچھ کہہ رہا ہو اور آگے سے عورت کی بھی زبان چل رہی ہو تو یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے اگر مرد غصے میں ہے تو عورت آوائٹ کر جائے اور بلفرض عورت غصے میں ہے تو مرد آوائٹ کر جائے دونوں طرف سے ایک وقت میں غصہ آ جانا یوں ہے کہ رسی کو دونوں طرف سے کھیچنے والی بات ہے ایک طرف سے رسی کو کھیچیں اور دوسری طرف سے بھیلا چھوڑ دے تو وہ نہیں ٹوٹتی اور اگر دونوں طرف سے کھیچیں تو پھر کھیچ پڑنے سے وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے تیسری نصیحت یہ ہے کہ دیکھنا مجھ سے راز و نیاز کی ہر بات کرنا مگر لوگوں کے شکوے اور شکایتیں نہ کرنا چونکہ اکثر اوقات میاں بیوی آپس میں تو بہت اچھا وقت گزار لیتے ہیں مگر ننن کی باتیں ساس کی باتیں فلاں کی باتیں یہ زندگی کہ اندر زہر بول دیتی ہیں اس لیے شکوے شکایتوں سے ممکنہ حد تک گریز کرنا اور چوتی بات یہ کہ دیکھنا دل ایک ہے یا تو اس میں محبت ہو سکتی ہے یا اس میں نفرت ایک وقت میں دو چیزیں دل میں نہیں رہ سکتی اگر خلاف اصول میری کوئی بات بری لگے تو دل میں نہ رکھنا مجھ سے جائز طریقے سے بات کرنا کیونکہ باتیں دل میں رکھنے سے انسان شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر دل میں نفرتیں گھولتا ہے اور تعلقات خراب ہو کر زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں آج ہم ان چار نصیحت والی باتوں پر غور کر کے دیکھیں اور کوشش کریں کہ ہماری عملی زندگی بھی اسی طرح گزرے کہ ہم ان چاروں نصیحت والی باتوں کو اپنی عملی زندگی میں شامل کریں تو انشاءاللہ میاں اور بیوی شوہر اور اہلیہ ان کی زندگی اتمنان پرسکون اور محبت بھری گزرے گی اور اگر ان نصیحتوں کو پیٹ پیچھے ڈال دیا جائے اور ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی جائے تو ہر آئے دن نئی نئی باتوں پر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور پھر یہ جھگڑے بعد میں جا کر جنگ و جدال کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اس لیے ہمیں آج اپنے گھرے لو ماحول کو بنانے اور اس میں بہتری لانے کے لیے ایسی نصیحت والی باتوں پر عمل کرنے کی سخت ترین ضرورت ہے اللہ مجھے آپ کو اور ساروں کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ